اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارکہ مؤمن آیت نمبر سترہ سے آیت نمبر پچیس ون سیون سیونٹین سے ٹوینٹی فائف تک بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب وانذرهم يوم الازفة اذ القلوب لدى الحناجر رب العالمین مال الظالمین من حمیم ولا شفیع يطاع یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور والله يقضی بالحق والذین يدعون من دونه لا يقضون بشیء ان الله هو السمیع البصیر اولم يسیروا في الارض فینظروا كيف كان عاقبة الذین كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوة وآثارا في الارض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقع ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله انه قوي شديد العقاب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُمْ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ پروردگارِ عالم نے قیامت کی مندر کشی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ آج کے دن بتاؤ کہ کس کے لئے ملک اور اقتدار ہے کون جواب دیتا زبانِ حال سے سب کے اٹھیں گے یا پروردگارِ عالم ہی کی طرف سے ندا آئے گی کہ ملک اور اقتدار اللہ ہی کے لئے ہے جو واحد ہے یعنی تنہا ہے یقتہ ہے اور القہار غالب اور زبردست ہے اسی کنٹینٹی کے اندر بات آگے بڑھتی ہے کہ آج ہر متنفس کو معاوضہ ملے گا اس کا جو اس نے کیا ہے یعنی دنیا کمانے کی جگہ تھی اب تم نے جنت کمائی تو بھی وہ یہاں پر تمہارے لئے آویلیبل ہے اور اگر تم نے دنیا میں جہنم کو کمایا ہے تو وہ بھی یہاں پر تمہارے لئے آویلیبل ہے سزا ہو جزا ہو جو تم نے کمایا وہ تمہیں یہاں پر مل جائے گا لا ظلمہ اليوم آج کوئی ظلم نہیں ہے یعنی دنیا کا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے جب انسانوں کو محدود اختیار دیا تو بہت سے لوگوں نے اس کو مسیوس کرتے ہوئے ایک دوسرے کے بعد ظلم و ستم کرنا شروع کر دیئے اور آزمائش کی وجہ سے پروردگار عالم محلت دیا کرتا تھا بلکہ آج تو حساب کتاب کا دن ہے تو آج تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ جسے غلط کہا جا سکے آج تو عدل کا دن ہے حساب کتاب کا دن ہے ظلم آج نہیں ہوگا یعنی یہ جو قیامت کا میدان سجایا ہے خود اس کا ایک فلسفہ ضرور ہے کہ اس کے ذریعے سے پروردگار عالم بہت سو کو دوسروں کے سامنے ایکسپوس کرنا چاہتا ہے جنہوں نے نیکیاں کی تھی انہوں کو پروردگار آنر کرنا چاہتا ہے ان کی عزت افضائی کرنا چاہتا ہے منہ جہاں تک پروردگار ہے عالم کے علم کا تعلق ہے تو علم پروردگار میں سب کچھ ہے اور جہاں تک حساب لینے کا معاملہ ہے تو وہ سریع الحساب ہے وہ بہت جل حساب لے سکتا ہے وَأَنزِرْهُمْ يَوْمَ الْآَزِفَةِ اور انہیں ڈرائیے قیامت کے دن سے اب وہ قیامت کا دن جو یوم العازفہ یہاں پر کہا گیا ہے عازفہ اسے کہا جاتا ہے جسے دور نہ سمجھا جائے یعنی جو بہت قریب ہو اب یہاں پر قربت کا معنی قیامت کے دن کے لئے بلکل درست ہے اس لئے کہ قیامت ایک ایسا واقعہ ہے جو مستقبل کے اندر ہونے والا ہے اور مستقبل کے اندر جو واقعہ ہونے والا ہے جیسے جیسے زمانہ آکے بڑھڑا ہے ویسے ویسے وہ مستقبل کا واقعہ قریب ہوتا چلا جا رہا ہے تو فرض کیجئے کہ اگر دو ہزار سال کے بعد بھی ایک واقعہ ہونے والا ہے اور اگر ایک سال گزر جاتا ہے تو دو ہزار سال میں ایک سال کم ہو گیا پھر اگر سو سال گزر جاتے ہیں تو دو ہزار سالوں میں سے سو سال کم ہو گیا تو وہ جتنے بھی فاصلے پر تھا مگر وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ وہ مستقبل کا واقعہ وہ ایک فیوچر ایونٹ ہے کہ جو قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے تو پروردگار فرماتا ہے کہ اے حبی بن ڈرائیے اس دن سے جو قیامت کا دن ہے اور جو نزدیک ہے اسے دور نہیں سمجھنا چاہیے از القلوب لد الحناجر کازمین وہ دن کے جب دل کھچ کر گلوں میں آگئے ہوں گے یعنی دلوں کا وہ والا معاملہ ہوگا کہ خوف کی جو کیفیت ہوگی اس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے دل اپنی جگہ پر نہیں ہے بلکہ اچھل کر گلوں تک پہنچ چکے ہیں کازمینہ غم و غصے سے بھرے ہوئے اب غم تو واضح کہ اگر کسی نے اس موقع پر اس بات کا احساس کیا کہ ہم نے دنیا کے اندر اپنے وقت کو ضائع کیا تو اس بات کا غم تو ہوگا اور غصہ انہیں اس بات کا ہوگا کہ خود اپنے آپ پر غصہ کر رہے ہوں گے کہ کیوں ہم نے دنیا کی لذتوں میں پڑھ کر قیامت کے لئے کوئی سرمایہ فراہم نہیں کیا قیامت کے لئے کچھ کیوں نہیں کمایا مال الظالمین من حمیمن تو ظالموں کے لئے کوئی دوست نہیں ہوگا ولا شفیئن اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا یتع جس کا حکم مانا جائے سب سے بڑی ذات پروردگار کیے اس کے سامنے کون ایسا ہو سکتا ہے جو سفارش کرے اور اس کی سفارش کا یہ معاملہ ہو کہ پروردگار عالم کے لئے اس کی سفارش کو ماننا ضروری ہو تو ایک ہے شفیئن یتع اور ایک ہے شفیئن یجاب کہ ایسا ہو کہ جس کی شفاعت کو پروردگار رسپونڈ کرے تو وہ شفاعت تو پھر دعائیہ انداز میں ہوگی اور پھر اس کی دعا پروردگار عالم اگر خبول کر رہا ہے تو یہ ایسا مقرب ہی ہو سکتا ہے کہ جسے خود پروردگار نے اس نے شفاعت دیا ہو جیسے کہ ہم دوسری جگہوں پر واضح طور پر کئی مرتبہ پڑ چکے کہ پروردگار عالم نے استثناء جس طرح سے شفاعت کے حوالے سے بیان کیا ہے تو اس میں اپنے ازن کو ساتھ میں رکھا ہے کسی نہ کسی انداز سے منظر لزی یشوہ اندہو اللہ بے ازن کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر یہ کہ خود پروردگار عالم ہی اسے شفاعت کی ازن دے کی اجازت دے یا شفاعت کا ازن دے تو پروردگار عالم نے یہ بتا دیا سمجھا دیا کہ جو ظالمین ہیں ان کے لئے کوئی حمیم نہیں ہوگا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہیں کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا جس کا حکم مانا جائے ہاں لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ شفاعت کے لئے کالفائی کرتا ہوا تو پھر شفاعت کرنے والے اس کے لئے شفاعت کی دعا کر سکتے ہیں مگر پروردگار عالم کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا پھر علم پروردگار عالم کی وسط کو سمجھاتے ہوئے یہ ارشاد ہوا وہ جانتا ہے آنکھوں کی مجرمانہ جنبش کو یعنی ایک تو وہ عمل ہے جو بڑا سری اور ایکسپلیسٹ ہے لیکن ایک وہ عمل ہے کہ جو اتنے ایکسپلیسٹ نہیں ہوتا مثلا آنکھوں کی جنبش مگر اس کے ذریعے سے بھی انسان بہت کچھ کہنے اور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پروردگار فرماتا ہے کہ خدا آنکھوں کی مجرمانہ جنبش جو ہے ان سے بھی واقف ہے وَمَا تُخْفِز صُدُو اور یہ تو پھر جنبش ہے جو سینوں کے اندر چھپی بھی باتیں ہیں ان سے بھی خدا واقف ہے وَاللَّهُ يَغْضِي بِالْحَقِ تو اللہ ان کے درمیان بلکل حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا یعنی جب پروردگار عالم میدان قیامت میں فیصلہ کرے گا تو بلکل مبنی برحق ہوگا اس کے اندر کسی قسم کے باطل کا شائبہ ہو ہی نہیں سکتا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونَهِ اور وہ جنہیں یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں لَا يَغْضُونَ بِشَيْئِن وہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں اللہ کے مقابلے پر جن کو پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ جن کو یہ شریک کرتے ہیں تو ان کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے نہ ان کے علم کی یہ وسط ہے نہ ان کے پاس کوئی قدرت ہے ان بتوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِعُ الْبَصِیرِ یقیناً اللہ وہی ہے کہ جو سمی ہے اور بصیر ہے سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے یہ پروردگار عالم کے علم ہی کو مزید سمجھایا گیا ہے اب کہا جاتا ہے کہ کیا تم نے زمین میں سیر کر کے نہیں دیکھا یعنی پروردگار عالم کی قدرت کو جاننے کے لیے قیامت کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ تو ایک مستقبل میں ہونے والے واقعے کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے مگر اس کی نشانیاں جو ہیں وہ یہیں پر اسی دنیا کے اندر تم دیکھ سکتے ہو تو کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر کر کے نہیں دیکھا فَيَنْظُرُوا تو یہ رکھ دیکھتے کہ كَيْفَ قَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ کیا کیا انجام ہوا ان لوگوں کا اللَّذِينَ قَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ کہ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں یعنی ایسا ہوتا کہ تم زمین کے اوپر پہلے ہوتے اور تم سے پہلے کوئی ایسا عبرت کا سامان نہ ہوتا کوئی نمونہ نہ ہوتا تو تو الگ بات تھی مگر تم سے پہلے تو کئی آ کر گزر چکے ہیں تو وہ جو آ کر گزر چکے ہیں ان کا پھر انجام کیا ہوا کَانُوا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَةً وہ جو تو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان میں وہ بھی تھے کہ جو طاقت اور قوت کے اعتبار سے ان سے زیادہ تھے وَاَسَارًا فِي الْأَرْزِهِ اور اپنی نشانیوں کے لحاظ سے بھی جو انہوں نے زمین کے اندر چھوڑی ہیں زمین پر چھوڑی ہیں ان نشانیوں کے اعتبار سے بھی یہ لوگ زیادہ تھے ایک آپ احرام مصر ہی کھولے لیجئے کہ جو انسان وہاں جاتے ہیں اور جا کر اس کو وزٹ کرتے ہیں یا ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں تو ان کے ذریعے سے کیا پتا چلتا ہے کہ کیا ان کے پاس طاقت تھی اور کیا ان کے پاس قوت تھی اور کیسے احرام انہوں نے بنائے اور کیسی امارتیں اور ارکیٹیکچر انہوں نے تیار کیا کہ آج بھی انسان ان کو دیکھ کر احران ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس کیا ایسی ٹیکنولوجی تھی کہ جس کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے اس طرح کی امارتیں بنا ڈالیں مگر پھر ان کا کیا انجام ہوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِزُنُوِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں گرفت میں لے لیا یعنی محلت ختم تو اتنی قوت اور طاقت کے باوجود اور اتنے آثار کے باوجود وہ سب کے سب ملیامیٹ ہو گئے وہ سب کے سب تباہ اور برباد ہو گئے آج صرف ان کے نشان رہ گئے وہ خود کہاں ہیں وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقْ اور اللہ سے انہیں بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا ذَالِقَا یہ اس لیے ہوا یعنی پھر ان کا یہ انجام ہوا کیوں ذَالِقَا یہ اس لیے ہوا بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَعْتِهِمْ رَسُلُهُمْ بِلْبَيِّنَات یعنی وہ سمجھا رہے تھے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں فَقَفَرُ تو انہوں نے انکار کیا یعنی ان بستی والوں نے ان لوگوں نے کفر کا مظاہرہ کیا فَأَخَذَهُمْ اللَّهِ تو اللہ نے انہیں گرفت میں لے لیا اِنَّهُ قَوِيٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ یقیناً اللہ قوی ہے یعنی قوت والا ہے شدید الْعِقَاب ہے یعنی سخت سزا دینے والا ہے اب وہ جو ماضی کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کا کیا انجام ہوا تو ایک قوم کا تذکرہ فوراں ہی کیا جا رہا ہے اور یہ وہی قوم ہے جن کی طرف جنابِ موسیٰ علیہ السلام اور جنابِ حارون علیہ السلام کو بھیجا کیا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بَعَيَاتِنَا وَسُلْتَانِ مُبِينَ اور بلا شبہ ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور کھلیوی دلیل کے ساتھ یعنی وہ موجزات بھی لے کر آئے مثلا اصایدِ بیضا اور سلطانِ مُبِين ان کے پاس کھلیوی دلیل تھی آرگومنٹ تھا وہ انہوں نے اپنی دلیلیں پیش کی ہیں کس کے طرف بھیجا اِلَا فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَخَارُونَ فِرْعَوْن کی طرف ہامان کی طرف اور قارون کی طرف اب ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل تو تھے ہی مخاطب مگر جو نمائی افراد مخالفین میں سے تھے ان میں سے ایک فرعون ایک ہامان اور قارون بنی اسرائیل ہی میں سے تھا مگر فرعون طاقت اور اقتدار کے علامت ہیں ہامان جو اس کا وزیر تھا اور قارون جو مال و دولت کے اعتبار سے بعد میں نمائی ہوا تو پروردگار فرماتا ہے کہ ان تینوں کی طرف ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو وہ موجزات لے کر آئے دلیلیں لے کر آئے فَقَالُوْتُ ان لوگوں نے کیا کہا سَاحِرُنْ قَزَا یہ تو جادوگر ہے یہ تو بہت بڑا چھوٹا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ قتل کر دو بیٹوں کو ان لوگوں کے جو ایمان لائے مَاہُ ان کے ساتھ یعنی جو موسیٰ پر حروم پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو وَسْتَحِیُ نِسَاءَهُمْ اور ان کی عورتوں کو ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو وَمَا قَائِدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي دَلَالِ دَلَال اور جو کافروں کی منصوبہ بندی تھی وہ صرف اور صرف گمراہی کے اندر تھی اب یہاں پر جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہی ہے کہ فیرون کی طرف سے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنا ایک تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے تھا وہ جب پیشن گوئی تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ لوگ اس بات کے طرف متوجہ ہوئے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو ان لوگ کی سلطنت کو ختم کر دے گا اور اسی لئے جناب موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے خالق کی طرف سے یہ انتظام ہوا کہ انہیں دریا میں بہا دیا جائے جو سور قصص کے اندر ہم پڑ چکے اور اس طرح فیرون کے منصوبے کو شکست فاش ہوئی دوسری دفعہ جس کا اس مقام پر تذکرہ ہے یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بیست کے بعد بنی اسرائیل کے لیے فیرون کی طرف سے بطور سزا یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کیا جائے اور ان کے عورتوں کو کنیز بنا کر رکھ لیا جائے یعنی یہ سیکنڈ مرحلہ ہے کہ اب ان کے لیے واضح ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تب اس دنیا میں آ ہی چکے ہیں تو ان لوگوں نے اپنے اس حکم کو بھی ڈرو کر لیا تھا اس لئے کہ جو اس کا پرپس تھا وہ ختم ہو گیا تھا مگر اب جو ایمان لائے تھے انہوں کو اس طرح سے پینلائز کیا جا رہا تھا پنش کیا جا رہا تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے یعنی اسی کو ریپیٹ کیا جائے اس والی سزا کو جو پہلے کبھی دی گئی تھی اور اب ان کی بیٹیوں کو ایک مرتبہ پھر زندگی دے دی جائے یعنی زندہ رہنے کا موقع دیا جائے تو وہ ایک کنیزی کے لیے غلامی کے لیے مگر پروردگار عالم کا اس پر تفسر ہے یہ یہ کہ ان سب کی یہ جتنی چالیں تھی اور جتنا مکروف عریب تھا یہ سب کا سب ممنحی میں تھا یہ آیت نمبر پچیس پر صفحہ مکمل ہوا پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارش قرآن امام زوانہ کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ